اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید آپ خیریہ سے ہوں گے ناظرین سیاست کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم خبریں جو سامنے آئی ہیں اور وزیراعظم کی سیٹ کے لیے جو نام فنلائز ہو گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف سامنے آیا ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ہم گفتگو کریں گے آج کی اس ویلوگ میں کہ کل اسلام آباد میں ایک انتہائی ناخشکوار واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک عورت اور حنیف آباسی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہوئی ناظرین ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کل اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کے گھر میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ہے وہ ایک اجلاس منقد ہوا جس میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی شرکت کی وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ وزارتی عظمہ کی سیٹ کے لیے فینلائز نام ہو چکا ہے ہو سکتا ہے آپ نے وہ نام سن بھی لیا اس کے لیے جو نام فائنل ہوا ہے وہ شباز شریف صاحب کا ہے اس کے علاوہ ناظرین پنجاب کے لیے مریم نماز کا نام پہلے آرڑی فائنل ہو چکا ہے ان کا بھی آج جو ہے وہ رائی ونڈ میں اجلاس ہوا ہے جس کے بعد کچھ جو ہے ازاد میدوار وہ جو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں کبینہ کی شکل میں مریم نواز نے پارلی مانی جو اجلاس ہوا ہے اس کی صدارت بھی آج کی ہے اور انہوں نے کچھ یہ بھی بتایا ہے کہ ہم جو ہے ایک یا دو دن کے اندر جو ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا اور اس کے بعد وزیراعلا کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں انشاءاللہ کام کر کے دکھاؤں گی اور خدمت جو ہے وہ کروں گی اس کے بعد ناظرین شباز شریف صاحب کو وزیراعظم کے لیے نامزاد کر دیا گیا ہے آصف علی زرداری صاحب کو صدر پاکستان جو ہے وہ نامزاد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ پنجاب کی گورنرشپ وہ پیپلز پارٹی کو دی جائے گی کی پی کے کی گورنرشپ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو دی جائے گی جو سندھ کی جو ہے گورنرشپ وہ جو ہے وہ آر ایڈی جو ہے ایمکی ایم کے پاس ہے بلوچستان کی جو گورنرشپ ہے وہ پاکستان مسلم لیک نواز کے حق میں آئے گی اس کے علاوہ ناظرین جو وفاقی قبیلہ ہے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا اس میں جو ہے وہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ نمائندگی دی جائے گی ناظرین اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمنٹ سینٹ اور ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ کے لیے جو ہے وہ عدے مانگے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے بھی عدے مانگے ہیں ناظرین اس کے علاوہ یہ بھی معاملات تیپ آگے ہیں کہ بلوچستان میں دھائی سال جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کرے گی اور ڈھائی سال مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا حکومت کرے گی یہ سارے معاملات جو ہے وہ شباز شریف اور آصف علی زرداری کے جو ہے سات بہمی اتفاق سے یہ تیہ پایا گئے ہیں مسلم لیگ نون کے جو بانی ہیں نواز شریف صاحب وہ دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آیا لگتا ہے کہ ان کو مائنس کر دیا گیا یا ان لگتا ہے یہی ہے کہ ان کو یہ جو سارا فارمولا ہے پسند نہیں آیا ناظرین اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے میاں اسلم اقبال جو کہ پنجاب کے وزیرالہ نامزادوں میں ان کو جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے رہ داری کی جو ہے رہائی وہ مل چکی ہے اس کے بعد وہ آج باہر بھی آ چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے عوامی منڈیٹ کو چوری کیا ہے اسی طرح یہ چوروں کی گورنمنٹ بنے گی اور اسی طرح عوام ان کے منڈیٹ کو مسترد بھی کر دے گی اور جو ہے ہم اپنی حکومت بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ عوام کو کام بھی کر کے دکھائیں گے اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب ان کا بھی کہنا یہی تھا انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ عوام کے منڈیٹ کو چور طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ بن رہی ہے جو پاکستان تحریک کے انصاف ہے اس کے حقوں پر جو ہے وہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے جو کہ سرہ سر زیادتی ہے ہمیں جو ہے وہ حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے کیونکہ ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے اس کے علاوہ اسد کیسر نے کہا کہ اگر ہمیں موقع ملا اور اگر ہم نے حکومت بنائی تو ہم جو ہے وہ کے پی کے میں ہماری کنفرم حکومت ہے اس کے علاوہ ہماری جو حکومت ہوگی وہ وفاق اور پنجاب میں ہم جو ہے وہ سنی اتحاد کے ساتھ مل کے تو حکومت جو ہے وہ بنائیں گے ناظرین اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ کل جو ہے وہ ایک انتہائی نا خوشکوار واقعہ پیش آئے اسلام آباد میں کوہ سار مارکٹ کے اندر اسلام آباد میں کبھی آپ کا جانا ہو تو وہاں پر آپ کو بتا چلے گا کہ جو کوہ سار مارکٹ ہے وہاں پر لوگ رات کو اکثر جو ہے وہ ڈینر کے لیے نکلتے ہیں وہاں پر بہت ساری کنٹینز ہیں کیفے ہیں ہوتلز ہیں ریسٹورنٹس جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں وہاں پر حنیفہ باسی صاحب اور خواجہ سعید رفیق صاحب یہ دونوں جو ہے وہ ڈینر کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ دو خواتین آئیں انہوں نے آکے جو ہے وہ چور چور کے نارے لگانا شروع کر دیئے نظر میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بالکل غیر اخلاقی عرقت ہے اور ہماری جو خواتین ہیں خاص طور کے پر پاکستانی خواتین ان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی اور اس طرح کی چیزوں کو کبھی بھی فروغ نہیں دینا چاہیے جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہنا چاہیے ان کی خواتین کی یہ زیادتی ہے ظاہری سے بات ہے آپ کسی کے بھی لیڈر کو برا بلا یا چور کہیں گے تو وہ پھر برداشت نہیں کرے گا جس کے نتیجے میں حنیفہ باسی صاحب جو ہیں وہ سورت کے پاس گئے میں نے کچھ جو ہے وہ چینلز کے اوپر ان کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے ان کو بہن بہن کہا لیکن اس کے بعد جو ویڈیو ایک سامنے آئی ہے اور وہاں کے جو قریبی سی سی ٹی وی فوٹیج دے وہاں سے بھی جو ہے وہ کچھ انفرمیشن ملی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ حنیفہ باسی نے عورت کے ساتھ جو ہے وہ دستوں گرے باہن بھی ہوئے ان کے آپس میں لڑائی بھی ہوئی اور اس کے بعد خواجہ سعید رفیق نے بھی جو ہے وہ وہاں پر گالم گلوچ کی اور عورتوں کے اور ان دونوں کی آپس میں کافی زیادہ وہ سمجھ لے کہ گتھم گتھا تک بات گئی جو کہ بہت ہی غیر مناسب رویہ ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اکسپٹ نہیں کرتا ناظرین اس کے بعد آپ کو پتا ہے خواجہ سعید رفیق صاحب ایسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خواجہ سعید رفیق صاحب جو ہے وہ لہور سے ایک سیڑ سے ہار چکے ہیں اور آپ جو ہے وہ زمنی جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں وہ جو ہے وہ شرکت کریں گے اور لگتا تو یہی ہے ان کی اس جو ہے وہ کردار کشی کے بعد کہ ان کو جو ہے وہ نیکسٹ بھی کوئی ووٹ نہیں دے گا لیکن ناظرین جو بھی ہو جائے خواتین کی عزت کرنی چاہیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ خواتین نے وہاں پر جو رویہ اپنایا وہ غلط ہے یہ کوئی انگلینڈ نہیں ہے یہ کوئی باہر کا ملک نہیں ہے یہ پاکستان ہے پاکستان میں ایک چھوٹی سی بات کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں باتے اور ایک دوسرے کے اوپر جان لے وہاں حملہ بھی کر دیتے ہیں لوگوں کے اندر ادم برداشت ہے لوگ برداشت نہیں کرتے اس طرح کا بھی کوئی غیر مناسب رویہ تو ناظرین جو کل اسلام آباد میں ہوا ہم اس کی مکمل مضمت کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے اور اس طرح کی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس سے ان کی اپنی بھی عزت خراب ہو اور وہ دوسروں کی عزت کے اوپر بھی کیچڑ اچھا لیں تو انہیں یہ بہت ہی غیر اخلاقی اور نامناسب جو ہے کل واقعہ اسلام آباد کو سار مارکٹ میں پیش آیا ناظرین یہ ساری باتوں کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی کافی زیادہ وکٹیں جو ہے وہ بھی گرتوی نظر آ رہی ہیں اور پاکستان جو ہے تحریک انصاف وہ کسی طرح بھی حکومت جو ہے وہ اپنی نہیں بنا پائے گی ناظرین یہ تھی سیاست کے مدان سے تازہ ترین اپ ڈیٹس نئی معلومات مزید انشاءاللہ جو بھی خبریں آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ حافظ